ایج کتنی آپ کی ہے؟ کسی کو بتائیں گے تو نہیں نہیں بتاتے I'm 64 now ماشاءاللہ فٹس کا کیا راز ہے پھر 64 میں سویمنگ بچپن سے کرتا ہوں میں تقریباً پانچویں شٹی کلاس سے پہلے نیروں پہ کرتا تھا پھر کورڈ سٹوروں پہ کرنے لگ گیا کراچی گیا تو سمندر میں گود گیا اب جو ہے پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی فائیو سٹار ہوتیلز ہیں یا جتنے بھی جم یہ میرے لیے تاہیات فری ہیں مجھے کہیں بھی جا کے کوئی فیس نہیں دینی پڑتی جہاں قریب ہوں جہاں مجھے نظر آ جائے بس گاڑی کھڑی کی کاؤسٹم نکالا اور ادھر ہی چھلانگ لگا دی آپ نے تو کچھ ڈاکٹروں کا طرح بھی نکال دیا تھا اوہ نشتر نشتر آسپیٹل میں نہیں پہلے انہوں نے میرا طرح نکالا انہوں نے مجھے بہت جگتیں کی اچھا اوہ مجھے کہ آجو پاجی نالو پاجی پتہ نہیں کاؤن دے ناتے ہو وہ ڈاکٹر تھے نشتر آسپیٹل کے بڑے تیز تھے سروں میں نے ان سے کہا میں نے کہا یہ بہت گہرا ہے بہت بڑا ہے انہیں ڈوب دے پاجی پھٹی بھی کتی ڈوب بھی ہے پھر میں نے ان سے آخری بہانہ کیا کہ میرے پاس کاؤسٹیم نہیں ہو ساڑھے کو لائنے پاؤو کچھے جو بات جاؤ کوش نہیں ہوں گا ماری پھر میں نے چلانگ بیریر سے سات فٹ کے آگے سے گیا پھر میں نیچے زمین کے ساتھ سیونٹی ایٹ فیٹ سے جا کے نکلا سے سارے ڈاکٹر باہر کھڑے تھے وہ میں کھر کلی لاشلہ بڑے لالا کرے تھا لیکن وہ میری بڑی پریکٹس تھی تھا خاص طور پر کراچی سمندر پہ میں تو وہ جزیرے کی طرف چلا جاتا ہوں یہ جو سمندر کا قانون نصر وہ یہ ہے کہ جب تک مغرب کی آذان نہیں نہ ہوتی اس کی لہریں باہر کی طرف آتی ٹھیک ہے جب مغرب کی نماز ہو جاتی ہے چاند نیا داخل ہو جائے تو اس کی لہریں اندر کو جاتی ہیں ٹھیک ہے سب لوگ مغرب کے ٹائم باہر نکل آتے تھے کہ بھی لہریں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اندر کو چلی جائیں گی اُلٹی ہو جائیں گی میں مغرب کو انتظار کرتا تھا کہ مجھے لہریں اندر کو لے کے جائیں پھر میں اُلٹا واپس ہوں ماشاءاللہ تو فیلڈ میں آنے کے بعد آپ نے شادی کیا شادی تو میں نے نائفہ جب میں کر کے یونائیڈ سٹیٹ سے آیا تو میں نے کام تو بہت پہلے سے کرتا وقفے وقفے سے کرتا لف میریج تھی کیا ارینج ارینج میریج یہ میری پوپو کی بیٹی ہے اور بچے کتنے ہیں آپ کے بچے میرے چار ہیں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا بڑی بیٹی پھر بیٹا پھر دو بیٹی اور بیگم ایک ہی ہے اوہ شکر ہے ایک ہی بہت ہے سب اچھا اوہو یہ تو ایک ہی بہت ہے چلو سٹار بن گئے پیسے بھی ہیں اور عام طور پر لوگ کرتے ہی ہیں آپ کے فیلمیں بھی کچھ لوگوں نے کی ہوئی ہیں ہاں بہت سارے ہیں لیکن شاید ان کو یہ ضرور تو محسوس ہوتی ہو آپ نے ابھی آف تی ریکارڈ ایک بات کی تھی اور یہ بات میں کسی بھی بندے سے پہلی دفعہ سنگا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ جتنا اللہ کا ساری دنیا پہ کر رہا ہم ہے اتنا مجھ اکیلے پہ علیہ دا کر رہا میں میں یہ بات جنو میں پورے دل کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات پہ جتنا اللہ مہربان ہے اتنا مجھ اکیلے پہ سبحانہ اللہ آج تک سر کبھی کوئی مشکل نہیں آئی کوئی پریشانی نہیں آئی کوئی جھگڑا نہیں کبھی کسی سے ہوا میں جس بندے کے پاس بھی گیا نا جی انٹر ہوا ہوں تو اس کے چیرے پہ مسکرات تھی جب پی ہوئی چائے پی جو بھی ان سے کہا انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں گھر میں بھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی میہ بی بی میں تو ہو جاتی ہے اس ہر کبھی بھی کیسے لڑائی ہوگی وہ بیچاری قرآن پڑھتی رہتی ہے اچھا ماشاءاللہ ہاں وہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن بنا ہوا ہے تو اس کا مجھے فائدہ اصل ہوتا ہے میرے لیے بھی جتنی اب تک کامیابیاں ہیں مجھے لگتا ہے اس کی دعاوں سے ہیں میرے بچوں کی دعاوں سے ہیں بچوں کے اوپر اس کا میری وائف کا بڑا ہولڈ ہے ان کی تربیت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنا چاہیے لیکن عدب ضروری ہے علم کے ساتھ اگر عدب نہیں ہے تو وہ علم ضائع بھی ہو سکتا ہے میں نے بڑے بڑے جو کامیاب لوگ دیکھے ہیں ان کا علم کم تھا لیکن وہ باد بہت ہے باد بہ نصیب اور آپ نے بتایا ماشاءاللہ وہ ہر تین دن میں قرآن پر ختم کرتی ہیں ہاں جی نو سپارے روز پڑھ دیتی ہے ماشاءاللہ تین چار دن میں ایک قرآن پر ختم اس میں شاید کوئی حقیقت ہو یہ تو عالم بزرگ بتا سکتے ہیں میں کوئی اتنا عالم تو نہیں ہوں لیکن سنا یہ ہوا ہے کہ عورت کو جو ہے نا جی چوبیس گھنٹے میں پورا قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے مرد کر سکتا ہے مرد کو اجازت ہے پورا قرآن پڑھنے کی لیکن خواتین جو ہیں میری بیٹیاں اور میری بہنیں ان کے لیے نو سپارے پڑھنے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو چار دن میں قرآن ختم کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے کیونکہ قرآن جو ہے نا یہ کریم ہے یہ حکیم ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے باڈی کے اوپر نا جی اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اور ہیٹ ہو جاتی ہے باڈی گرم ہو جاتی ہے میں نے اس کو کئی دفعہ فیل بھی کیا ہے کیونکہ قرآن کے جتنے بھی الفاظ آپ پڑھتے جائیں گے نا جی ایک الفاظ کے بدلے میں دس فرشتے آپ کے اوپر اترتے چلے جائیں گے جو اللہ رب کائنات نے آپ کی حفاظت کے لیے معمور کر رکھے ہیں اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حفاظت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور انسان کی حفاظت اللہ اور اس کے فرشتے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا قرآن کو سمجھنا پڑے گا تو آپ کی زندگی منفرد اور مثبت ہو سکتی ہے ورنہ آپ پریشانیوں میں گھرے اس لیے رہیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں کر لوں گا تو پھر میں تو مشکل ہے سر بڑا ہی مشکل کام ہے میں تو کچھ بھی نہیں سکتا میں تو بلبلہ ہوں کسی وقت بھی پڑ جاؤں